اصل لباس کیا ہے عبداللہ ابن مسعود عضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں الایمان عریان ایمان بے لباس ہے وزینتہو التقوی ایمان مزین ہوتا ہے جب انسان متقی بنے و لباسہو الحیاء جس تھی اپنے ایمان کو لباس پہنانا ہے ایمان کا لباس تو پھر حیاء آئی ہے ہمارے تو آج اقدار ختم ہوگی آج دھونڈ دھونڈ کے وہ کپڑا خریدتے ہیں جس سے نمائش زیادہ ہو نہ عورتوں کو کوئی پرواہ ہے نہ ساتھ جانے والے جو خرید کے دیتے ہیں ان کو پرواہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عورتیں آئیں عورتیں عورتوں کے پاس آئیں ذرا غور کرنے والی بات بریک لباس پہنانا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں عورتیں تو تھی ماں مرت تو نہیں گیدرنگ تھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر تو تم مومنہ ہو تو مومنہ عورتیں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تم پہ کوئی پبندی نہیں فیصلہ کر دیا یہ جو بہانے بنا رکھے ہیں آج جس سے اسلام کے اس لباس کی توہین ہوتی ہے حیاء کی دھجیاں بکھڑی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے عورتیں تو تھی مومنہ عورت ایسا لباس پہن کے عورتوں کے پاس بنی جاتی ہے او نسائکم سورة النور کے اس کلمے کو میں آپ سے عدبن گزارش کروں گا گھر جا کے پڑھئے گا یہ آیت نمر اکتیس اور باتیس کا مطالق کیجئے چودہ فروری سے پہلے نسائکم ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ عورت کس سے پردہ کرے گی وہاں یہ بھی ہے کہ اپنی نیک عورتوں کے علاوہ کافر عورتوں سے بھی مسلمان کو پردے میں رہنا چاہیے کہیں وہ جا کے اپنے خامدوں کو اس کے حسن کی بات نہ بتا دیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اور انسان آج اسلام کے ساتھ کیا کھلوار کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کن پر آئیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو لم تظہر الفاحشت فی قوم قفت حتی یعلنوا بها رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ جس قوم کے اندر اعلانیاں فہاشی اور عریانی عام ہو جائے اس قوم کے ساتھ ہوتا کیا ہے اللہ حضر جلال اس قوم کو بھوک کی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور ایسی بیماریاں آتی ہیں لم تکن مضد فی اسلافہم الذین مضاؤ اس قوم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں وہ بیماریاں نہیں آئی ہوں گی جن بیماریوں کا ظہور ہو جائے